اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ان فریڈ جواد قیامت کیا ہے اور کب آئے گی پارٹ 3 نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات کبرہ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ عجبہ امت سے ثابت ہے اس کی تزدیق کرنا اور اس پر امان آنا فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ گئے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دوتکارہ ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن اثر کی نماز کا وقت ہوگا ازان اثر ہو چکی ہوگی لوگ نماز کی تیاری میں مشکول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے سر دیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گیریں گے سارونچہ کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانیں گیریں گے دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے وہاں سے سیڑی کے ذریعے نیچے اتریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے عیسائیوں کی سنید توڑ دیں گے سنید دونے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ سنید کو گنت کرا دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ کو ختم کریں گے یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے یہاں تاکہ یہودی ختم ہو جائیں گے جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا باب لدبر دجال کو قتل کریں گے مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا حضرت امام عیدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبھالیں گے آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ نبی ہی ہوں گے کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معذول نہیں ہوتا لیکن اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب مجدد اور عادل کمران کی حیثیت میں ہوگے دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوئی طور پر لے جائیں گے چلیس یا پینتالیس برس کے بعد ان کی وفات ہوگی اس طرح نکاہ بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک میں دفن ہوگے آپ کے بعد کہتان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم انہیں گے ان کے بعد کئی نیک وآدل وکمران آئیں گے پھر اہستہ اہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی امام مہدی کے انتقال کے بعد تمام انتظامات حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہوں گے اور نہایت سکون و آرام سے زندگی بسر ہو رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ پر وہی نازل فرمائیں گے کہ میں ایک ایسی قوم نکالنے والا ہوں جس کے ساتھ کسی کو مقابلے کی طاقت نہیں ہے آپ میرے بندوں کو کوئی طور پر لے جائے اس قوم سے یاجوج ماجوج کی قوم مراد ہے یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے یہ قوم یافس بن نو کی اولاد میں سے ہے شمال کی طرف بحر منجمد سے آگے یہ قوم آباد ہے ان کی طرف جانے والا راستہ پہاڑوں کی درمیان ہے جس کو حضرت زلکر نین نے تانبہ پہ گلا کر لوہ کے تختیں جوڑ گربت کر دیا تھا بڑی طاقتور قوم ہے دو پہاڑوں کے درمیان نہایت مستحقم آہینی دیواروں کے پیچھے بند ہے قیمت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف پھیل جائے گی اور فساد برپا کر دے گی یاجوج ماجود آہینی دیوار ٹوٹنے کے بعد ہر بلندی سے دورتی ہوئے نظر آئیں گے جب ان کی پہلی جماعت بہیرہ تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی جب دوسری جماعت گزرے گی تو وہ کہے گی یہاں کبھی پانی تھا یاجوج ماجود کی وجہ سے حضرت عیسیٰ اور مسلمان بڑی تقلیف میں ہوں گے کھانے کی قلت کا یہ علم ہوگا کہ بیل کا سر سو دینار سے بھی زیادہ قیمت اور بہتر سمجھا جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لئے بعد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دیں گے جس سے سارے مر جائیں گے اور زمین بگبودار تافن سے بھر جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ بڑی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو ان کو اٹھا کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے پھینک دیں گے پھر بوسرا دھار بارش ہوگی جو ہر جگہ ہوگی کوئی مکان یا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ بارش نہ پہنچے پر بارش پوری زمین دھو کر صاف و شفاف کر دے گی اور بدبو ختم ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے انفوی ایڈ جواد کے ساتھ شکریہ